موسیقی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے سوکِ خدای دو نین ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے سر کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے کیا کھا گا شجاعت مہاری آپ آئے حلیم کیوں نہیں سر پائے اور علیم اس وقت چائے مل جائے بہت ہے بچھ ٹھیک نہیں موسیقی 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 نویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 پی Realm شبیر 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 میکنم جب بین اس دن میں نے دیکھا وطن سے عشق کیا ہوتا ہے ایک وعدہ کیا تھا اپنے دوست سے جس کو نبھانا تھا زین تمہارے والد کے ساتھ کام کرتا تھا میں ایک حادثہ ہوا تمہارے والد انہیں لگا میری جان ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے اور میں نہیں جانتا انہوں نے ایسا کیوں سوچا مشکل ترین حالات میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکون سے کھڑے رہتے تھے ہمیشہ دوسروں کے لیے اپنی ذات سے پہلے مجھ سے ملنے کا بہت شکریہ وہ میری دوست دیمور کا بیٹا ہے میری بہن اس کی ماں تھی آپ کو تو پتہ ہوگا یہ چیز ہوگا آپ پروجیکٹ غازی سے منسلک تھے اور میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ سوال پوچھتا جاتی تھی پروجیکٹ غازی ریجینیٹیو سلاحیت تھی غیر معمولی زیانت طاقت رفتار پریکوگنیشن چند ہی لوگ تھے جو جنے گئے تھے اس پروجیکٹ کے لیے اور اس کے بعد ہمارے سامنے امکانات کی ایک حیرت انگیز سنیا روشن ہو گئی تھی آپ ایک نظریاتی اور رسول پرست انسان لگتے ہیں لیکن میں ناؤلزت پاکستان میں کاملہ کر رہا ہوتا پھر پروجیکٹ غازی کیوں چھوڑا آپ نے میری دوست دیمور کی شہادت کے بعد پروجیکٹ غازی پر لیے بیمانی ہو گیا تھا اس کی کوئی ایمیت نہیں رہ گئی تھی اور اب جب سی ٹویلو میجر زین کو اسیس کر رہے پروجیکٹ غازی کو ایک نیا امیدوار مل گیا ہے اس کی جنرٹیک ہسیٹری کو دیکھتے ہوئی یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی صلاحیزہ میں جو کچھ بھی ہوگا بہت حیرانکل ہوگا بلکل سب یقین ہے کہ یہ میں زارہ افتخار کہ جائے کچھ بھی ہو جائے میں حسین کی حفاظت کرتا رہوں گا دوکر زیاد میری جذبات چاہے جو بھی ہو میرا کام تفصیلوں سے تعلق رکھتا ہے لیکن ایک بات پر مجھے پورا پورا بھروسہ ہے کہ پروجہ غازی کے سپاہی ہی روز تھے سب کے کشی ہوگی مجھے پورا بھروسہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے موسیقی 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 آئی ڈی بی ٹاورز کے اٹیک ایس ایس جی فورسز کی کامیابی ایس ایس جی فورسز نے مسلح افراد کا سامنا کیا جو ماسکز اور بولٹ پروف آمر پہنے اس ایکسکیوزف فٹیج میں نظر آ رہے ہیں سر میجر زین بریگیڈیر تیمور کا اکلوتا بیٹا ہے بریگیڈیر کی شہادت کے بعد اس کی والدہ اپنے بھائی ڈاکٹر زیاد کے ساتھ رہنے لگی وہ صرف دس سال کئی تھا کہ جب اس کی صلاحیتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی زین اس کی والدہ اور ڈاکٹر زیاد آئی بے پر تھے ٹرک کہاں سے آیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ڈرائیور کئی دنوں کا جاگہ ہوا تھا اس کی والدہ کی موت کے بعد ڈاکٹر زیاد کے پاس اس کی لئے کبھی ٹائم نہیں تھا میجر زین بھی ویسے ہی سلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے جیسے اس کے والد بریگیڈیر تیمور میں تھی اور اس کے پاس تجربہ نہیں ہے ایچھے ہی سول جائے ڈاکٹر زیاد ڈاکٹر زیاد تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں مجھے ڈاکٹر کہہ کر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک سال کے بعد مجھے ملے ہو اور پھر وہی ڈاکٹر زیاد بھئی تو مجھے کچھ اور کہہ کر بھی بلا سکتے ہو انکل زیاد مامو ساری سر شاید عادت سی ہو گئی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا مشن کافی سکسیسفل رہا کانگرچلیشنز انفورشنی سر مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں ہے سب تندہ سا ہے دس اس کالڈ ٹرومہ زینی اور جسمانی شاک تم نے وہاں ہوسٹیجز کو بچایا پیس مرسنریز کو مار ڈالا ویسے تمہیں وہاں پورے باہول میں کسی قسم کی کیس کا احساس نہیں ہوا کس قسم کی گیس سر وہاں درجنوں کے رسٹے پڑے ہوئے تھے تمہیں کچھ کی آت نہیں ہے کیا شاید اسی لئے ملٹری نے پڑے کنسلٹیشن کے لئے بلایا ہے پڑے کچھ آپ کو پتا ہے اس کے چھے مہینوں میں ہم تین اشے انسیدنس دیکھ چکے ہیں جن میں ایک ٹوکسن گیس کی گئی جیسے کہ تین دن پہلے ہوسٹی سیٹویشن میں سیم پیٹنسل مارسٹ اسیلنس درست ان بلیک ہم جس گروپ کو ٹریک کر رہے ہیں وہ ایک شخص کو تکنولوجی اور فنانشل سپورٹ پروائید کر رہا ہے C-12 is there to combat threats that are unusual in nature in elites وانسل a name what name this isn't a usual opponent rumors ہیں کہ اس کے پاس special صلائیت ہیں special صلائیت ہیں sir rumors ہیں کہ وہ لوگوں کی سوچ پر کابو کر سکتا ہے اگر چاہے what's your source professor ایسار sir colonel سالار will rendezvous with him at 1700 hours سالار کے پاس back up ہے وہ original ghazi soldiers مسئے ہیں sir he doesn't need back up سالار کے پاس پروپیسر ازار میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا آؤ آخر ہم مل ہی گئے اتنے سالوں بعد میری کلی بات ہوئی ہے آپ سے واقعی کیا ہماری بات ہو چکی ہے کیا ہوئے پروپیسر میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اتنی جلدی کیا ہے پروپیسر اتنے 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 میں جانتا ہوں تم یہی کہیں ہو تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے مجھ سے دشمنی لے کے بہت بڑی غلطی کی ہے تم مجھ سے دشمنی لے کے بہت 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 کیوں بلایا تھا ضرور وہ مجھے کچھ پتانا چاہتے تھے مجھے کچھ پتانا چاہتے ہیں بلکل ویسے ہی رو جیسا تم نے دیکھا تھا میں نے ملک کا سپائی قوم کا محافظ اور آپ اپنی ریسرچ کے پیچھے نکل گئے ڈاکٹر زیاد سیدھا کوپرٹ سیکٹر میں لیکشری کیسی لگ رہی ہے لیکشری لیکشری کی فرصت کیسے ہم لوگوں نے اتنی ترقی کر لیے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زین کیسے اچھا ہے اس جی میں ہے میں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ مجھے جوائن کر لے بہت سمجھا ہے اسے کہ ملک کے خدمت کرنے کے لیے صرف فوجی بننا ہی ضروری نہیں ہے نہیں مانا اپنے باپ کو بیٹھا ہے کوئی سائنٹس اور سولجرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو جو پروجیکٹ غازی میں شامل تھے آپ کی زندگی خطرے میں کوئی ہے جو ہمارے بارے میں بہت کچھ چلتے تم جانتے ہونا میری اپنی سیکیورٹی ہے شکریہ مجھے اس کا مجھے اس کا مجھے اس کیا اور مجھے۔ اور مجھے۔ ہی مجھے مجھے زین۔ آپ کی طرف؟ ہم زہرہ افتخار ہمی رسیرچ سائنٹسٹ زہرہ؟ دیو نواری تاریو؟ آج سبح آنچہ راہی مجھے اس بیس پر رپورٹ کرنے کی آئیت اس دیئے کہہت ہے پیشلے چھے گھنٹے سے کمپیوٹرائز تیسٹ پھلال کر رہا ہوں جن کی وجہ مجھے خود نہیں باتی ہے ابھی تک آنچھا کہ ایت کو مجھے آئیت ہے but my training is telling me to look beyond that so why don't you tell me میں یہ کیوں ہوں I have your test results did I pass? they're off the charts thank you یہ نہیں ہے تم یہاں اس وجہ سے ہوں soldier why didn't you use your ammo there you have a weapon تم نے اس کیوں ہوں I reacted instinctively but I got the job done میں نے کچھ غلط کیا کیا کئی سال پہلے غازی پروجیکٹ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مونیٹر کرنے کیلئی بنایا گیا تھا کچھ واقعات تھے جہاں ہمارے سولجرز نے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں بکھائیں تھی اس فوٹیج میں تمہاری صلاحیتیں بھی کچھ ایسی ہیں کیا تم اپنے والد برگیٹ ایر تیرمور کے بارے میں جانتے ہو and his involvement in غازی میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے والد نے اپنی جان اس ملک کے لیے دی ایک ایسے مشن پہ چیس کی تفصیلات ابھی دک کونپیٹنشل ہے I think اب نو میں جان دینا چاہیے کہ تمہارے والد اصل بھی کون تھے یہ آپ کے لیے ہے سر ایکسٹر لائٹ اللائے ایکسپلوسیف پروجیکٹائلز بھی فائر کر سکتے ہیں سر سکس انڈرڈ فیٹ پر سیکنڈ سٹیٹ آف دی آرڈ ہے سر اسے میں دوسری ایجنسیز کے پاس دیکھ چکا ہوں سر دوسری ایجنسیز کے پاس میں تو نہیں ہوں نا انٹرسٹنگ ڈیزائن ری بریدر ہے سر اگر کبھی آکسیجن ختم ہو جائے تو ایکسٹرہ فائیو منٹس کی آکسیجن دیتا ہے یوسفل تینکیو سر مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے جی سر پروفیسر اظہار کی ڈرائیو ہے اس کے ڈیٹا کو آج تک کوئی ایکسس نہیں کر سکا ہمیں جاننا ہے کہ اس میں کیا سر کوئی بھی سیکیورٹی انکرپشن ایسا نہیں ہے جسے بریک نہ کیا جا سکے یہ سکے سکے ہم میں اپنے والد صاحب کا سمجھ نہیں کی کوش کر رہا تھا ان دسویروں کے سارے جو چھوڑ گئے جو ان کے بیچ میں سے سنا جو کچھ میری ماں نے بتایا اس سنگوٹی سے پر اب اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں انہیں کبھی سچ میں جانا ہی نہیں ریکوڈنگ وویس میسیج میں اس وقت میجر زین کا بلڈ اور ڈین اے پروفائل سٹاڈی کر رہی ہوں سامپل ون ایک عام آدمی کا بلڈ اور ڈین اے پروفائل ہے اور سامپل ٹو میجر زین کا اس میں کچھ خاص ریئر جنیٹک ویرییشنز ہیں جن کا اثر شدید جسمانی اور دماغی دباؤ کے وقت ظاہر ہوتا ہے جب اریجنل غازی سولجرز کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی تو ان کے بلڈ سامپلز میں بھی کچھ ایسا ہی دکھا تھا کچھ دن پہلے ایک گاؤں میں حادثہ ہوا تھا سوہ سے زیادہ لوگوں نے کسی بھی وجہ کے بغیرے دوسرے پر بیمائنے حملہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ سب کون کروا رہا ہے یہ ہم اب تک نہیں جانتے ہیں موسیقی 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 تمہیں کمپاؤن کی دوسری طرف گارڈن تک پوچھنے پہلے گارڈ تاور پہ سنایپر ریفل رکھی گارڈ تاور پہ پوچھو پہلے مہ 40 مچان بیک بلب سر ازار سرہ ازندر سر سرک میں سر بالو درا دخول موسیقی 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 میر جزان has been neutralized ڈاکٹر زیاد ہمارے تب سے میں اب ہمیں کوئی نہیں روک سمتے ڈاکٹر زیاد یہاں مجھے پاہ مجھے پی تخرید ہمارے چھے فوجی شہیدو ہیں اور مجھے پیارا ہمارے پیارا کسی مجھے پیارا ہمارے پیارا کسی مجھے پیارا میرے دوست میرے مینٹور بیٹی کہتے تھے مجھے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں سوچ رہا تھا یہ لوگ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں کی طور پہر پہنک سوچی سے porte قریفتہ نہیں topsب اللہ پہر پستان سوچ رہے میں student 유 بعضی حصلال Wind story passage سوچان پاکستان learned new levels اور بہت پر پہر میں شامل ولیک بہتپولی زیادہ ہوجم Harlem موسیقی موسیقی ہمیں ایک بینک سے خبر ملی کہ ملک میں انافیشل زرائج سے بہت زیادہ رکھام ایک ساتھ ٹرانسفر ہوئی تھی ہمیں ان ہمیں ان کارمینٹ ہاں بیٹھو یہاں بیٹھو لوگ ہمیں ساتھ ٹرین آپ 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 جائر آپ موسیقی جیسے پورا شہر جل رہا ہو چیخیں تکلیفیں ہر طرف موت اگر تمہارا کھنا سہی ہے تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے زینیو بین تھرہو ایلوٹ کیسی تھی وہ تمہاری امی کیسی؟ سمجھتار حمدت والی حسلہ والی مجھے آج بھی ماں کی آتھوں پاہر ہاد ہے جس طرح سے انہ نے مجھے سفالا داد کے بعد میرا خیال رکھا زین جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا چانتا ہوں میرے مقصد میری حقیقت کو پہچان سکو یہ آسان ہے اگر میری آنکھوں سے دیکھو یہ ٹاکسن ایک مشین کے ذریعے پورے شہر تک پہنچے گی سب کے اندر جو آگ ہے اس کو بڑکنا ہے سامنے آنا ہے میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو جیسے ایک دن ساپ میرے ساتھ ہوں گے میں جانتے ہو ہم یہ کیوں آئے ہیں اسے کچھ نہیں بتا یہ بس کتوں کی طرح بھونکتا اور کاٹتا رہتا ہے this mongrel is going to hate us for what we do to him ٹاکسن کے لئے آئے ہو یہاں take off your mask little man اپنا ماسک اتارو اور ہمیں اپنا بھیانک چہرہ دکھاؤ تم چاہتے ہو کہ میں اپنا چہرہ اتار دوں اگر کیمرہ بند کیا اس کمرے کو چھوڑنے کی کوشش کی i will hunt you down and make you back for your life keep recording چھوڑنے ہاتھ پر گولی مارو چھوڑنے ہاتھ پر گولی مارو ہاں شاوڑنے ہاتھ پر گولی مارو چلا چلا دوسری گولی چلا اور اس بار پورا ہاتھ اڑا دو چاوڑنے ہاتھ نائس نائس اب تم ہم 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 شوٹ ہم ہم لیکن زندہ رہنہ ہم 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 ہاں ہاں ہمارا 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 کے ساتھ سوال اور ہمارا کے ساتھ سوال اور حیرت یہ میرے پہلے سے ہو چکے دہامائی ڈاکٹر زیاد کو اگواہ کر لیا یہ لوگ ملک کے ذہین ترین لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو اگواہ کر رہے ہیں یا پھر ان کو قتل کر رہے ہیں اور میں ہر بار صرف ایک نام سنتا ہوں کتان میں ایک ایسے گروپ کو ٹریک کر رہا ہوں جو پچھلے دس سال سے اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایک رپورٹر سے مرا تھا اس کو ایک آدمی کی تلاش دی جو لوگوں کی سوچ کو قابو کرنے کی ایک خاص صلاحیت رکھتا تھا کتان نے ایسے اتیار بنایا جن کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جنگی مشینیں، ایڈوانس رباٹکس کیا آپ لوگ اس آدمی کو دیکھ سکتے ہیں؟ جس کے چہرے پر پٹی آئیں؟ کتان نے تو بھی کتان کتان سے ایکٹیف ہے آپ پھر پٹی آئیں؟ کتان اس پندیٹ پر پٹی آئیں؟ کتان اس پندیٹ والی ویل پندیٹ وہ ایک فوج کھڑی کر رہا ہے ان سے خداوں اور بادشاہت کے وعدے کرتا ہے وہ لوگ اسے پوچھتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہیں کوئی قانون نہیں، کوئی عقیدہ نہیں سر مجھے بتایا گیا کہ آپ میرے والد صاحب کو جانتے تھے ان کی آخری مشن پہ آپ نے ان کے ساتھ سرف کیا تھا سر that's correct major with all due respect سر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ میں وہ کیا خاص بات ہے کہ میرے والد صاحب نے آپ کے لئے اپنی جان قربان کی میں بھی خود سے اکثر یہی سوال کرتا ہوں شاید اس لئے کہ ہم سب میں سے بچنے کے چاند سے صرف میرے پاس تھے سب کون سر project ghazi project ghazi let's take a walk major تم جانتے ہو project ghazi کتنا اہم تھا میجر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے فوجی شہید ہوتے بے دیکھے ہیں پر میں ہمیشہ بچ جاتا ہوں ایسا کیوں ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے شاید اس لئے کہ یہ ایک ایسا محاذ ہے جو مجھ سے بڑھ کر ہے your father was a great man ہم سب سے بہترین وہ چلے گئے اگر ان کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے and what about his family sir انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کبھی کچھ کہا اپنے بیٹے کے بارے میں ڈاکر زیاد نے تمہاری پرورش کی ہمارے انکل ہیں اور ایک منفرد آمی ہی right right but i know آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا that's true sir tell me more about him سیاچن میں صرف ایک ڈور سے لٹکے ہوئے میں نے اپنی موت کو دیکھا ہے جب بگیڈیر تیمور نے مجھے بچائے there was this one moment جب میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا آج او سکس ہنڈر آور پر we received a distress signal i have reason to believe یہ دکٹر زیاد کی طرف سے ہے ان آئیلنڈ انٹرنیشنل وارٹرز بہے ہیں ان علاقوں میں کانون نہیں ہوتا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس لئے پرائیوٹ میلیشیا شروع کرنے کے لئے بہترین جگہ ہے ہم اب تک نہیں جان سکے کہ یہ کب اور کس رہا میں انفرٹر کر گئے اس کے سر یہ سر کلوکنگ ڈیوائیس جی بالکل اور یہ ٹیکنولوجی ابھی بھی بلاک مارکٹ میں موجود نہیں ہے this mission is being sanctioned under C-12 protocol ہماری ٹیم سیچویشن میں جائے گی ڈاکٹر زیاد کو ریکاور کرے گی اور سات لے کرائے گی سر سر مجھے نہیں لگتا میجر زیاد کو اس مشن پہ ہونا چاہیے مجھے میجر پہ پورا اعتبار ہے اس مشن میں اس کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے but sir we still don't know enough about him I can vouch for the major sir I'm used to being judged اور صحیح وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح اور کون غلط سر میں یہ نہیں جانتا کہ یہ صلاحیتیں مجھے کیوں ملی لیکن میں پاکستانی فوج اور پروجہ غازی کو سمجھتا سر میں سمول کیلی کچھ بھی کرنے کو تیاروں that has to count for something whatever it is that you're afraid of it's not stronger than my will come see me at the armory major zain sir so you are the new kid navamunda i guess so sir یہ گاںتلت ہے reinforced grip shock resistant polymers exactly major zain we will be conducting an endurance test seven rounds of the dam my uncle میرا چاچا 1965 war شہید ہوئے تھے ہمارے گاہوں میں بہت بڑے ہیرو تھے وہ تو میں نے کتھے جانا سی ہیں obviously i joined the فوج next generation mesh fiber shock resistant bullet proof یہ تمہاری بوڈی کے حساب سے کسٹمائز کیا جائے گا آپ چاہتے ہیں میں یہ سوٹ پہنوں ابھی بھی ہر سال آئے آسمای کرنل سر پلیز ایک بار فیلڈ آپریشن میں جانے دیں اس سال تو جانے دیں پتہ کیا کہتے ہیں نہیں سر لیکن مجھے لگ رہا ہے مجھے بتانے والے ہیں وہ کہتے ہیں نو ہمیں تمہاری یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے ہمارے پاس تمہاری سکلز والا کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں it is your mind that we need میں کہتے ہیں سر mind کے ساتھ مسال بھی ہے you see dola šola you know big guns وہ کہتے ہیں no you make guns مجھے مجھے زین زارہ here let's see what you can do stop you st to موسیقی 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 میں کمانڈ روم کی ایک سریر ریوال تک پہنچ گیا ہوں the control room should be right up ahead when you get there machines کو disable کرنا ہے انہیں ہمارے بارے میں سب پتا ہے وہ جانتے تھے کہ ہمارے sir it's not possible اور کس کو بتا تھے موسیقی 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 مرحبا موسیقی 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 مجھے میں ہیت سمجھنٹروں پر مجھے سیجنٹروں کے بعد مجھے ویپنی ویپنی ویٹکنولوجی کیا؟ کیونکہ ہیت سکلوڈی اکمہ اگر ایخ� ایخوانہ 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 موسیقی 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 یہ سڑی ہیروز کے لیے نہیں یہ وقت ہے اس کا جو جھوٹ کے پیچھے چھپے سچ دیکھ سکے موسیقی یہ ٹریننگ میشن نہیں زین مگر جذبہ تمہارا قابل تعریف ہے آبیس ہے ایکسپیکٹڈ ہے پھر بھی قابل تعریف ہے آزادی کے لیے لڑو گے آزادی دیکھتی ہے کبھی رولز اور کوٹس کے سہارے تو زندگی گزارتے ہیں اور رسی سے بندے ایک دوسرے سے جلتے ہو ایک دوسرے کی ٹانگ کاٹنے کے لیے تیار ہو اتنی زہمت کیوں کرتے ہو کچھ ہوگو میرے لیے آقا اپنی اپنی آیاشیوں سے باہر نکل کر دیکھا ہے لوگ لوگ پل پل کی تکلیف میں ہیں مان لو جان لو زین کے تمہیں اور تمہاری نسل کو اپنے سوا کسی کی پروا نہیں اچھائیں خداری اوہ اصول پسندی پھاڑ میں گئی ہے سب بہانے بلدے رو کوئی فائدہ نہیں محسوموں کے خون پہ پلتے ہو اور مو چپا کے بات کرتے ہو موسیقی 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 کیا؟ دکتر زیاد؟ زیاد باتور پرژیکت لک 1789 موسیقی لیکن اسے تریننگ کی ضرورت ہے میں چاہوں گا کہ آپ اسے دنیا کی مختلف war zones میں اسے کریں of course none of this will be possible without the help of yourselves my foreign benefactors سر ڈاکٹر زیاد شروع سے سب کے بیچھے ہیں آپ کو جلدی کرنا ہوگا میں جزین تک پہنچنے والے ہیں he doesn't have much time اب ٹھیک تو ہے ڈاکٹر صاحب آئم فائن اتنے طاقتور اتنے بہتر ایک سچے سپائی کی طرح oh my god میں تمہارا باپ تو نہیں ہوں لیکن مجھے تم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں تم جانتے ہو باپ کی پیار کی قیمت کیا ہوتی بھروسہ ہم سوری بڑھ یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا میری بہن اور تمہاری امام کے جانے کے بعد میں بلکل اکیلہ رہ گیا تھا بے شک انہیں نے تمہیں اپنا ساتھی تو بنا لیا ہے لیکن تمہاری اصلی صلاحیت کیا ہے یہ تمہیں نہیں مانی وہ خون ہے جو تمہاری رگوں میں دون رہا ہے تم اس قوم کہ ہر سپایی سے پیتروں میں اپنے خواب میں کوئی رہ گیا i never held you i was lost chasing my dream اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زین زین آیوکے زین زمین کے ایک ٹکڑے یا قوم کے لیے لڑتے سے ہمیں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں there was never any benefit to us تم ہمیں سے نہیں ہے ڈاکٹر زیاد ہیں آدار اس ملک ہے just a traitor ہاں میں تم میں سے نہیں ہوں ڈاکٹر زیاد کو ہراست میں لے لیا گیا ہے اور میجر زین نے ریکویسٹ کی ہے کہ ٹاکسن کی ایکسپوجر کی وجہ سے انہیں بھی آپزیویشن میں رکھا جائے مغازی پروگرام کی امیدوں سے بالاتر ہے یہ لوگ جو ہیں کئی کئی دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں دنوں اور راتوں تک نین نہیں آتی انہیں اور برداشت ہمارے بینچمارک سے پانچ گنا سیادہ ہے ناکٹر پلیٹس to defend against the bullets zero sensation of pain on my command fire یہ سب ہماری کوششوں کے خلاف جاتا ہے خازی is all about raising the bar ہاں اس میں کچھ پیچید گیا ہیں ہوتی ہیں ہمیشہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے کہ سائنس کی ترقی اور اپنے اداروں کی تکمیل کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں تو دین ہی پڑھتا ہے غازی پروچیکٹ کا مقصد ہمارے فوجوں میں چھپیوی قدرتی صلاحیتوں کو تلاش کرنا ہے اور تربیت دینا ہے یہ نہیں تو اتنے عرصے میں تم کتنے ایسے لوگ تلاش کر سکے صرف پانچ لاکھوں کی فوج اور کروڑوں کی آبادی میں ہمیں لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے کہیں یور جانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے میری پرمیشن کے بنا میرے آدمیوں کو لیا اور ان پر وہ سب ایکسپیریمنٹس کیے جو کہ نہ میں نے اور نہ ہی کسی ہائر اتھارٹی نے اپروف کیے تھے میری ریسرچ کو سراحہ جانا چاہیے اسے ایک قومی پیچان ملنی چاہیے اور اسے کچھ مالی فائدہ بھی ہونا چاہیے جو مجھے ملے آپ کی ریسرچ اب سے ختم ہوئی ڈاکٹر زیاد سی ٹویلف کے سی او کی حیثیت سے میں آپ کو پروجیکٹ غازی سے برخواست کرتا ہوں یہ قومی نظریات اور قومی سردوں سے بہت آگے کی بات ہے یو انچیکٹر میسان تو میں ایک غددار ہو وہ تمہارے لوگ تھے جنہوں نے اس ریسرچ پر میری سالوں کی محنت کو ضائع کر دیا مجھے نکال دیا یہ ٹوکسن ان کی آنکھیں کھولے گا ان کو سچائی کے سامنا کرنے کی حمد دے گا کونسی سچائی؟ سچائی کے ہر انسان تنہا ہے ہم ایک دوسری کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں یہ ہماری چوئس نہیں ہماری مجبوری ہے اور ہمیں اس فریب سے نجات حاصل کرنے ہوگی انسان کی آنکھیں کبھی چھوٹ نہیں بولتی اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آتی ہے کونسی سچائی؟ تمہاری آنکھوں کے سچائی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ تم مجھے دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے حالانکہ میں تمہارا اپنا خون ہوں لیکن اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں تمہیں بہت چی طرح جانتا ہوں زین اب دیکھنا اس وقت تمہیں سلار کی فکر ہونی چاہیے تم نے اسے دواء لڑنے کے لیے بیج دیا وقت تم اس شیشے کے تڑوے میں چھپے بیٹھے ہو پھنٹا کے پکر ہے مجھے ہیں گلال سیر پھنٹا کی انتھ روم م região بچو بچو ڈال سبیوں سے تم خود سے جھوٹ بولتے رہے ہو جھوٹ سنتے رہے ہو اب تم سچائی دیکھو گئے انسانیت کی سچائی اپنی سچائی میرا نام قطان ہے تم مجھے نہیں جانتے میں اپنے اطراف کا اکس ہوں میں انتظار کر رہا ہوں I'm waiting آؤ جی ساب آپ کو کیا چاہیے آؤ بیٹھو صاحب مجھے جازت نہیں ہے بیٹھو یار قصہ سنو گے تمہیں پتہ ہے میں بھی تمہاری طرح انہی سڑکوں پر بڑا ہوں یہی پر زندہ رہنا سیکھا ہے بچپن میں اتنے چور اتنے قاتل میرے سامنے سے گزرے کہ مجھے کچھ اپنایت سی ہونے لگی اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ الگ ہوں میں اس کے دماغ میں تھا اس کی ساری یادیں سوچے در اور خوف سب میرے سامنے تھے میرے قابو میں کھولو اس کو یہ یہ ہے میرا چہرہ اصل چہرہ یہ انسانیت کا چہرہ ہے میں اس سے بالاتر ہوں آپ کون ہیں میں کون ہوں میں اپنے اطراف کا اکس ہوں قریب سے دیکھو گے تو تمہیں اپنا چہرہ دکھے گا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ہاں سب کو بھی دیکھ رہا ہے دیکھو خلو بھئی ہو جلدی بنا دے دیروں سابر کر دیرہ رہا ہوں نا دیرہ 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 ہم اس ٹوکسن کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ ٹوکسن ہوای زہر ہے جو فوراں حرکت میں آ کر انسانی جسم پر گہرا اثر ڈالتا ہے وہ لوگ جو اس زہر یا کیمکل سے متاثر ہوتے ہیں اچانک ان کا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے اور انسان تشدد کرنے پر اتاراتا ہے ٹوکسن سے متاثر انسان کسی بھی دوسرے انسان کو دیکھ کر کابو کھو بیٹھتا ہے اس زہر سے بڑے پیمانے پر فسادات پیدا ہونے کا خطرہ ہے سلار حیر کتان کی لوکیشن کنفرم ہو چکی ہے ہم گوئنگ این زین we have a situation colonel سالر doesn't know he's walking into an ambush send me out there i can't keep hiding like this زین زین تمہارے خون میں ٹوکسنز بہت تیزی سے ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور تمہارا امیون سسٹم اس سے اب لڑ نہیں سکتا تم خاترہ بند سکتے ہو ہم سب کے لیے ایسا ہوا تو you take me down زہر i can fight this زین زین تمہارے خون میں ٹوکسنز بہت تیزی سے ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تم خاترہ بند سکتے ہو ہم سب کے لیے زین 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 موسیقی 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 زینجا foods موسیقی مجھے 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 ایک مجھے موسیقی 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 اس کو بلو پاپس جائے ابھی دلاور ریبورڈنگ سر دونٹ بری ایرہیتھنگ سنٹرول اپنے دشمن کو پہچان سکتے ہو سالار میں پہچان سکتا ہوں تم میرے باپ نے اپنی جان تمہارے لیے دی کیوں تمہارے باپ نے اس مٹی کے لیے جان دی اسی مٹی پر آج تمہارے کھڑے ہو کیوں زین میزر زین یاد کرو وہ وعدہ ہے کوئی وعدہ جو تمہارے باپ نے اس مٹی کے لیے کی ہے کہ اپنے ملک اور اس کے لوگوں کی حفاظت کرو گی کسی بھی کی ملک پر یاد رکھو تم ایک غازی ہوگی اور غازی ہوں کبھی نہیں ہوں سر موسو کوئی سے ٹھیک موسو کوئی ہم سر موسیقی گا جب شکر بسید گا 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 ڑھیک موسیقی 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 وہ آپ کو مشین کی طرف لے جائیں گی زہر آلود مواد پھیلنے کے بعد سے شہر کے چند علاقوں سے دنگے فساد کی رپورٹس آ رہی ہیں حکومت نے امرجنسی ڈیکلیئر کر دی ہے عام شہری قتل و غارت پر اتر آئے ہیں تو کیا تم مجھ سے لڑ ہو گئے میں تمہیں پہلے بھی خاتم کر سکتا تھا پار میں نے تمہاری زندگی باقش دی غلطی کی طب ہے تم اور تمہارا ملک سلائیت ہے پر کچھ کر نہیں سکتے آج اگر ایک سپاہی گرا تو کل ہزاروں اس کی گناہ گھڑے گئے ایک شہادت ہوئی تو ہزاروں غازی بنیں گے یہ یہ میرے ملک کا جذبہ ہے پری کاؤگنشن تم چیزوں کے ہونے سے پہلے ان کو محسوس کر سکتے ہو پریمت اللہ پب Andrea بنا موسیقی 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 یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس پاس کے موسیقی ہارا ہے مغمہ موسیقی یہ زمین کی نکل میں انہیں شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ذات کو اپنا موسیقی 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 شہید اور غازی دو پہلو ہیں ایک عظم کے یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے بڑھ کر رکھتے ہیں مقصد دفاع کا امن کا اور برائی کو روکنے کا وہ برائی جو ہم سب میں کہیں چھپی ہے ہمارا ارادہ ہی اسے طاقت دیتا ہے اور ہمارا ارادہ ہی سچائی کو لازم بناتا ہے وہ لوگ اب بھی موجود ہیں جو سچائی اور امن کے لیے اپنی جان پر کھیلتے ہیں ہاں یہ سچ ہے اس ارادے کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں موسیقی 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 موسیقی